ہلو فینڈس ماد بیکن میٹو پونٹ جیور پر آپ کا سواگت ہے تو میں آپ کو رسکان کی بیاکھیں کروا رہی تھی پارڈ ون پارڈ ٹو میں نے آپ کو کروا دیئے یہ پارڈ تھرڈ ہے اور یہی تین بیاکھیں بار بار پیپر میں پوچھے آتی ہیں ایک جام میں ٹھیک ہے تو آپ کو اتنی کلنی سفیسیٹ ہے سور داس کی میں نے امپورٹین کروای دیئے اس کے بعد میں آپ کو رحیم کی کروا ہوں گی اتنا کر لینا اس سے باہر آپ کو ایک جام میں نہیں ملے گا تو ٹرک سے میں نے آپ کو سندر پیچھانا سور نے اپنی لائنوں میں سور نام دیا ہے ویسے ہی رسکان نے اپنا نام دے رکھا ہے تو دیکھو اس میں یہاں پہ رسکان آ گیا تو آپ پیچھانے ہی رسکان کی ہے سندرپ آپ کو بحی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو پارڈ بند ٹو میں بتایا تھا ایک بائی فریق سے دیکھ لیتے ہیں سندرب کیسے آپ لکھیں گے یہ پارٹ بند میں میں آپ کو کروائی تھی نا مانوس والے ایمپورٹنٹ ہے تو سندرب یہی ہے آپ کو لکھنا جو سیم رہتا ہے بس پرسنگ چینج جاتا ہے ٹھیک ہے پرسنگ بیاخیا کابی کا سوندر چینج جاتا ہے تو پرستو سبایا رسکان دورہ رچت ہماری پارٹ ہے پرستق کابی کھنڈ کے رسکان اس طرح سے آئے گا یہ رسکان گنثا والی سے لیا گیا سبایا ہے یہ کس کے طرح رسکان دورہ رچت ہے اور رسکان گنثا والی سے لیا گیا تو آپ یہ سندرب لکھ دینا اس کے بعد پرسنگ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں پڑا پڑ سے آپ کو کچھ بھی رٹنا نہیں پڑے گا یقین مانئے یہ آپ ایک دو بات سنیں گے آپ کو یہیں کی یاد ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک ایک بڑھ کے بھی آپ کو پورا میس بتاؤں گی پرسنگ میں آپ کیا لکھیں گے پرستو سبایا میں سری کسن کے بیوگ میں بیاکل گوپیوں نے سری کسن کا روپ دھارڑ کیا ہوا ہے مطلب ان کے بیوگ میں اتنی بیاکل ہے کہ انہوں نے سری کسن کا روپ دھارڑ کیا ہوا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب پڑا پڑ سے بیاکل دیکھ لیتے ہیں تو آپ لکھیں گے ایک گوپی کہتی ہے کہ میں تمہارے سنکیت پر مور کے پنک کو مور کے پنک کو سر اوپر راکھیو راکھیو مطلب دھارڑ کرنا سر کے اوپر کیا دھارڑ کرلوں گی گنج کی مال گری تو اس کی کیا ہوگا گنجاؤں کی مالا کو اپنے گلے میں پہن لوں گی کابی کی بیاکل کو تھوڑا سا آپ کو ایکسٹھا لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس لئے تھوڑا ٹاف ہوتی ہیں پر کوئی نہیں آپ آرام سے سنو اس کو اچھے سیاد کر ہو جائے گیا تو ایک گوپی کیا کہتی ہے دوسری گوپی سے کہ میں تمہارے سنکیت پر مور کے پنک کو اپنے سر پر دھارڑ کرلوں گی گنجاؤں کی مالا اپنے گلے میں پہن لوں گی گلے میں مطلب گلے میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کیا سرکشن کا روپ دھارڑ کیا ہوا سندر ابھی آپ کو پرشنگ میں بتایا تھا تو وہی یہ کہہ رہی ہے یہ ہو گیا پہن لوں گی ٹھیک ہے گلے میں پہن لوں گی اتنا ہو گیا اوڑ پیتامبر لے لکٹی اتنے کا آپ کیا لکھیں گے پیتامبر کو اوڑ کر پیتامبر کو اوڑ کر کیونکہ سرکشن کو پسند تھا نا لے کر بن گودھن گوارن سنگ فیروں گی تو اس کا کہہ کہ جنگل میں بن مطلب جنگل میں گائیوں گودھن مطلب گائیوں اور گوالوں کے ساتھ گھوموں گی ٹھیک ہے گھوم بھی لوں گی یہ سب کہہ رہی ہیں اس کے بعد بھاوتو وہ ہی میرو رشت خان تو یہ کہہ رہی ہیں تمہارے کہنے پر میں ان ساری لیلاؤں کو کرنے کے لئے تیار ہوں جو رشت کی خان سری کشن کو کیا تھی اچھی لگتی ہیں ایک پہ پھر سے سمجھ لو یہاں سے سو تیرے کہے سب سوانگ کروں گی مطلب تمہارے کہنے پر میں ان ساری لیلاؤں کو کرنے کے لئے تیار ہوں جو رشت کی خان سری کشن کو اچھی لگتی تھی بھاوتو مطلب اچھی لگتی تھی اس کے بعد یہاں تک آپ پہلے دیکھ لو نہیں تو آپ کنفی جاؤں گے ایک گوپی کیا کہتی ہے کہ میں تمہارے سنکیت پر مور کے بھنگ کو اپنے سر پر دھار کر لوں گی گنجاؤں کے مالا کو اپنے گلے میں پہل لوں گی پیتام بھر کو اڑ کر لکڑی کو لے کر میں جنگل میں گائوں اور گوالوں کے ساتھ بھی گھوموں گی ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر میں ان ساری لیلاؤں کو کرنے کے لئے تیار ہوں جو رشت کی خان سری کشن کو اچھی لگتی تھی یہاں تک آپ کو بتا دیا اب نیکس دیکھ لیتے آنگے پہلے اب ایک لین کی ہندی اور رہے گی بس یا مرلی مرلی دھر کی یہ مرلی مرلی دھر مطلب سری کشن کی ادھران مطلب اوٹ ہو پر دھری ادھران نہ دھر ہوں گی ٹھیک ہے ادھر ادھر یہاں پہ آ رہا ہے بار بار تو آ وڑ آ رہا تو الانکار کونس ہو گیا انپراس ہو گیا یہاں سے آپ کو الانکار بھی کلیر ہو جائیں گے ابھی کعبی سندر میں آپ کو لکھنا پڑلى تو اس کی ہندی کیا ہوگی لیکن گوپی کیا کہتے ہیں لیکن میں سری کشن کے ادھران پر سوشوبت ہونے والی بانصوری کو ٹھیک ہے سری کشن کے ادھران پر سوشوبت ہونے والی بانصوری کو اپنے اوٹوں پر نئی رکھوں گی نہ دھروں گی مطلب نہیں رکھوں گی مطلب یہ بانصوری کو سوتن مانتی ہے اپنی کون گوپیاں سری کسنگی ساری لیلاؤں کو تو کرنا چاہتی ہیں لیکن بانسوری کو اپنے ہوتوں پر رکھنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اس کو کیا مانتی ہے سوٹن مانتی ہے تو اس کی لائن آپ یہ لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں فٹا پٹ سے لاش لائن کی آتی یہاں سے آپ کریں گے کنٹو میں سری کسنگی یا لیکن لگ لو ایک ہی بات ہے ادھرو مطلب ہوتوں پر شوشوبیت ہونے والی بانسوری کو اپنے ہوتوں پر نہیں رکھوں گی سری کسنگی اور سب ہی لیلاؤں کا انکران کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے انکران سب کچھ کر لیں گی کنٹو لیکن کہ ہوتوں پر رکھنا چاہتی ہیں آپ اتنا ہی لکھ دیں گے سفیسینٹ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ کو میں نے کلیر کری دیا پھر آپ لکھیں گے کابکت سوندر ہے بھائی بھاسا آپ کو برج ہی لکھنی ہے سبھی تینوں بیکھوں میں رسکان کے جتنی بیکھیں آپ کو بھاسا برج لینی ہے رس شنگارس میں ٹھیک ہے کیونکہ روپ دھرڑ کیا ہوگا تو رس کون سا ہوگا سنگار گوڑ آپ اگر کنفیج ہو تو آپ مت کرنا گوڑ مادھر رہا ہے سبھی میں الانکارس میں یمک سلیس اور انپراس انپراس میں آپ کو بتائی دیا ٹھیک ہے الگ الگ آرت ہے تو یہاں پہ یمک بھی ہو گیا سلیس بھی ہو گیا آپ کو چند سبیہ ہی لکھنا یہ سی ایم رہے گا بھاسا برج رہے گی چند سبیہ رہے گا ٹھیک ہے تو آپ اچھا سی اس طرح سے ساری بیک ہے کر لینا پارٹ بان پارٹ ٹو کا بھی لنک میں اس ویڈیو میں دے دوں گی جب رو کر لیجئے گا جتنا ہوسکی ویڈیو کو شیئر جب جتنا آپ رسپونس اچھا ملے گا تب ہی تو میں ایک ویڈیو اپروڈ کیوں کر دیوں کہ رسپونس اتنا اچھا نہیں آ رہا تو آج میں آپ کو ایک انگلیس کا ویڈیو بھی آپ کو ملے گا کریکٹر ٹھیک ہے وہ کر لیجئے گا اور یہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس ٹوپک کے ساتھ تھانکیو سو مچ سوری میں آپ کو ریویجن کرانا بھول گی پھٹا پھٹا ریویجن کروا دو ریویجن سے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ پورا اچھا سی یاد ہو جائے گا تو یہ گوپی کیا کہتی ہے کہ میں تمہارے کہنے پر میں تمہارے کہنے پر یا تمہارے سنکیت پر مور کے پنک کو اپنے سر پر سر اوپا دھارٹ کر لوں گی ٹھیک ہے گنجاؤں کی مالا کو اپنے گلے میں پہن لوں گی پیتامبر اوڑ کر لکڑی لے کر ٹھیک ہے جنگل میں گائیوں اور گوالوں کے ساتھ بھی گھوموں گی ٹھیک ہے میں تمہارے کہنے پر ساری لیلاؤں کو کرنے کو تیار ہوں جو رس کی خان سری کرسن کو اچھی لگتی تھی یہاں تک ہو گیا اتنا پھر لاس لائن کی ہندی آپ لکھیں گے لاس میں کیا بولتی کہ میں سری کرسن کے اوٹھو پر سشو بیت ہونے والی بانسوری کو اپنے ہوتھو پر نئی رکھوں گی مطلب سب کچھ کرنے کو تیار ہے بس سری کرسن کی بانسوری کو اپنے اوٹھو پر نئی رکھوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کر لینا آئی ہوپ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی ایک دوبار اور سلو جیے گا اچھے سے ہو جائے گی بس اتنا سا پی سی یاںٹے رس خان کی بیک ہے گی